انفو و انفو کے ناظرین السلام علیکم دوستو برطانیہ کے سکھوں نے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے دبانگ اعلان کر دیا سکھوں کے اعلان کے بعد موڈی کو اوہشی کے دورے پڑھنے لگ گئے سکھ بھی مسلمانوں کی آواز بن گئے اور ہر فورم پر مسلمانوں کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ موڈی کے اصل چہرکھو بھی دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا نیو دلی میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے برطانوی سکھوں نے اپنی حکومت سے بڑا مطالبہ کر دیا ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ افوانستان سے انخلاص سے پہلے امریکہ کو ایک اور بڑا جھٹکہ کیسے لگ گیا ہے نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو بروقت اطلاع مل سکے ویڈیو کو برس اپ گروپس اور فیس بک پر ضرور شیئر کر دیں خیال رہے کہ بھارتی دارالحکومت نئے دلی میں نئے متنازع شہریت قانون کے خلاف ہونے والے احتجاج کے دوران فسادات شروع ہو گئے تھے جس میں تقریباً چالی سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار گئے تھے اور سینکڑوں زخمی ہوئے جبکہ دکانوں گھروں سکولوں مساجد اور گاڑیوں کو نظرے آتش کیا گیا تھا ایک رپورٹ کے مطابق سکھ ارکان پارلیمان تنمن جیت سنگھ دیشی اور پریت گلکور نے دلی فسادات پر بھارتی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اسی دوران پارلیمنٹ میں ایف سی او کے نمیندوں سے فوری سوال پوچھتے ہوئے لیبر پارٹی کے رکن تنمن جیت سنگھ دیشی کا کہنا تھا کہ دلی میں حالیہ دنوں میں ہونے والے فسادات نے دردناک یادیں تازہ کر دی ہیں انہوں نے کہا جب میں بھارت میں زیر تعلیم تھا تو انیس سو چراسی میں بطور ایک مذہبی اقلیت سکھوں کی نسل کشید ہوتے دیکھی سپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں تاریخ سے سیکھنے کی ضرورت ہیں معاشرے کو تقسیم کرنے کے ارادے رکھنے والوں اور جو مذہب کے نام پر قتل و غارت گری اور مذہبی مقامات تباہ کرنے پر طلع ہیں ان کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بننا انہوں نے کہا کہ میں وزیر سے پوچھتا ہوں کہ بھارتی مسلمانوں پر ڈھائے گئے ظلم و ستم پر انہوں نے بھارتی ہم من سب کو کیا پیغام دیا لیبر پارٹی ہی کی رکنے پارلیمان پریت گل کور نے بھی دریافت کیا کہ کیا وزیر بتا سکتے ہیں کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے کہ بھارت میں تمام نسلی اور مذہبی اقلیتیں خود کو محفوظ اور ظلم و ستم سے ازاد تصور کریں ان کے علاوہ ایک رکنے پارلیمان خالد محمود نے بھی سوال کیا کہ دلی میں ہونے والے فسادات کے رد عمل میں برطانوی حکومت کیا کر رہی ہے خالد محمود نے کہا کہ فسادات تشویشناک تھے اور خبردار کیا کہ بھارتی شہریت ترمیمی قانون 2019 کے تحت شہریوں کی قومی ریجسریشن کی جائے گی جس کے بعد مسلمانوں کو حراستی مراکز میں رکھنے کے بعد ڈیپورٹ کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ نرندر موڈی کے اقدامات ان کے نعرے ہندوں کا بھارت کو نفرت انگیز قوم پرست مظالم کی صورت میں ڈھال رہے ہیں خالد محمود نے ایوان کو بتایا کہ مسلمانوں کو سڑکوں پر تشدد اور قتل کیا جاتا رہا جبکہ پولیس نے کچھ نہیں کیا اور موڈی نے انتخابی کامیابی سے مضموم فائدہ اٹھایا سوالات کے جواب میں وزیر مملکت برائے ایف سی او ناجیل ایڈمز نے کہا کہ نئی دلی میں موجود برطانوی ہائی کمیشن اور بھارت بھر میں ہمارے ڈپٹی ہائی کمیشنر ان کا سفارتی نیٹورک بھارت میں ہونے والے حالیہ فسادات اور شہر ترمیمی قانون 2019 سے متعلق ہونے والے معاملات کا بریق بینی سے جائزہ لے رہا ہے انہیں مزید کہا کہ دلی میں گزشتہ ہفتے پیش آنے والے واقعات بہت تشویشناک گئے اور صورتحال تاحال کشیدہ ہیں ایک احتجاج کرنے والے کی موت بھی بہت زیادہ ہے ہم تمام فریقین پر تحمل برقرار رکھنے کے لیے زور دیتے ہیں اور بھارتی حکومت پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ بھارت میں تمام مذہب کی افراد کے ساتھ تحافظات دور کرے گی افغانستان سے انخلاص سے پہلے عالمی عدالت انصاف نے ٹرامپ کو ایسا جھٹکا دیا کہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے عالمی عدالت نے افغانستان میں ہونے والے جنگی جرائم سے متعلق ایک کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے امریکی افواج اور افغان حکومت کی جانب سے مبینہ جنگی جرائم کے ارتکاب کی تحقیقات کا حکم دے دیا یاد رہے کہ 29 فروری کو تقریباً دو دہائیوں تک لڑنے والے امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک امن مہہدہ ہوا ہے جس پر عمل درامت ہوتا دکھائی نہیں دے رہا فریقین ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہوئے کاروائیاں کر رہے ہیں امریکی خبر حسان آجنسی اسوسییٹڈ پریس کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ امریکی فورسز کے خلاف استخواہ سا کو جرائم کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے لیکن یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس سے قابل واشنٹن انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کے عدالتی دائرہ کار کو عرصے سے محطرت کرتے ہوئے تعاون سے انکار کرتا رہا اس وقت کے امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے کہا تھا کہ دنیا بھر میں ہونے والے مظالم کی داد رسی کے لیے دوہزار دو میں اس عدالت کا قیام عمل میں آیا تھا جس سے خود مختاری اور امریکی مفادات کو ناقابل قبول خطرات لاک ہیں گزشتہ سال اپریل میں پراسیکیوٹر فاتو بینسو داس نے افغانستان میں جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا اور عدالت نے جمرات کو ان کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا ہے جس کے ساتھ انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کا امریکی مفادات سے براہ راست ٹکرا ہو گیا گزشتہ سال ٹرائل سے قبلی ججز نے تسلیم کیا تھا کہ افغانستان میں بڑے پیمانے پر جرائم کا ارتقاد کیا گیا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر تحقیقات کو محسرت کر دیا تھا کہ اس معاملے میں یہ انصاف کے مفاد میں نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں توقع ہے کہ تعامل کی کمی کے سبب اس معاملے میں کسی پر بھی فرد جرم عید نہیں کی جا سکتی فیصلے پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید احتجاج کیا تھا جن کا کہنا تھا کہ عدالت نے افغانستان میں انصاف کے متاثرہ افراد کی خواہش کو نظر انداز کر دیا انٹرنیشنل کریمینل کورٹ کی جانب سے افغانستان میں جنگی جرائم کی تحقیقات کے اعلان کے باوجود یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا جنگی جرائم کے مستبع ملزمان پر حیق کی عالمی عدالت میں فرد جرم عید کی جاتی ہے یا نہیں کیونکہ امریکہ اور افغانستان دونوں ہی اس تحقیقات کی شدید مخالفت کر چکے ہیں اور امریکی حکومت نے اس سلسلے میں کسی بھی قسم کے تعامل سے مکمل انکار کر دیا تھا انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے اس فیصلے کو سراتے ہوئے مظلوموں کے لیے امیر کی قرن قرار دیا گیا دسمبر میں ہونے والی سماعت کے دوران پراسیکیوٹر نے تسلیم کیا تھا کہ پری ٹرائل ججز نے گزشتہ سال اپریل میں عالمی عدالت انصاف میں تحقیقات کی اجازت نہ دے کر اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا اور اب اپیل ججز نے اس بات کو تسلیم کیا معاملے کی سماعت کرنے والی انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کے بینچ کی سربراہ نے کہا کہ جس فیصلے کے خلاف اپیل کی گئی تھی اپیل چیمبر نے اس میں ترمیم کو مناسب سمجھا اور اب اس کے تحت پراسیکیوٹر کو یکم مائی دو ہزار تین سے افغانستان کی حدود میں کیے گئے تمام تر جرائم کی تحقیقات کی اجازت ہو گئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ امریکی فوج اور خفیہ جنسیوں نے افغانستان اور دیگر علاقوں میں دو ہزار تین دو ہزار چار کے دوران میں زیر حراست افراد کو تشدد بہہمانہ رویہ ریپ اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا امریکہ کی قیاد میں موجود افراد کی نمیندگی کرنے والے اینی حقوق کے سینٹر کی سینئر سٹاف اٹارنی کیتھرین نے کہا کہ آج یہ بات ثابت ہوگی کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں اور ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ انصاف دستیاب ہے اور اس کا سب پر اطلاع ہوگا گیلی گھر جن افراد کی نمیندگی کر رہے ہیں وہ اب بھی گوانتا موبے میں امریکی قید میں موجود ہیں جبکہ تیسرے فرد کی موت ہونے کے سبب اس کی بیوی نے انصاف کی فرامی کا مطالبہ کیا ہے پراسیکیوٹر بن سوڑا نے افغانستان میں جنگی جرائم کی تحقیقات کی درخواست دیتے ہوئے کہا تھا کہ تالبان اور دیگر شدت پسند گروپوں کے ہاتھوں دو ہزار نو کے بعد ستنہ ہزار عام شہروں کا قتل ہوا جن میں سے سات ہزار افراد کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خدشہ ظہر کیا گیا تھا کہ افغان سیکیورٹی فورسز بھی حراستی مراکز میں ملزمان کو تشدد کا نشانہ بنانے کے جرائم میں ملوث ہیں یاد رہے کہ جمعرات کو انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ ایک ایسے موقع پر سنایا گیا جب چند دن قبل ہی امریکہ اور افغان تالبان کے درمیان امن مہہدے پر دسخت ہوئے تھے دسمبر میں سماعت کے موقع پر افغانستان نے کہا تھا کہ انہیں تحقیقات پر اتراز ہے اور جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے انہوں نے خصوصی یونٹ بنا لیا ہے انٹرنیشنل کرمینل کورٹ صرف ان مقدمات کا فیصلہ کر سکتا ہے جن کو مقامی سطح پر منطقی انجام تک پہنچایا نہ گیا ہو یاد رہے کہ دوہزار اٹھارہ میں اس وقت کے امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بوٹن نے 911 حملوں کی برسی کے موقع پر کہا تھا کہ امریکہ اس ناجائز عدالت کی غیر منصفانہ کاروائی سے اپنے شہریوں اور اسرائیل جیسے اتحادی ممالک کے شہریوں کی افاظت کے لیے ضرورت پڑھنے پر ہر حد تک جا سکتا ہے ریٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ امریکی قوانین جہاں تک اجازت دیتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ ان کے مطابق انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کے ججز اور پراسیکیوٹرز کے امریکہ میں داخلے پر پابندی ایڈ کر سکتی ہے اور ان پر امریکی عدالت میں مقزمہ بھی چلایا جا سکتا ہے دوستو ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور کومنٹ کرنا مت بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں